سوال یہ ہے کہ کیا نماز کے بعد سجدے میں جا کر دعا مانگ سکتے ہیں لوگ اسے غلط بتاتے ہیں کیا یہ غلط ہے وضاحت فرمائیں یہ مسئلہ بڑا اہم ہے اور سب لوگ اس کو ذرا سمجھ لیں دیکھیں ایک ہے نفل نماز پڑھنا اور اس کے سجدے میں جا کر اللہ سے دعا مانگنا ہے تو عربی میں دعائیں جو ہیں جیسے رب بنا آتنا فی الدنیا حسنا وغیرہ اس طرح کی جو دعائیں بندہ یہ پاک سکتا ہے کوئی حرج نہیں ہے نفل نماز کے سجدوں میں لیکن ایک یہ ہے کہ بندہ نورمالی دعا کرنے کا دل کر رہا اس نے کہا ہاتھ اٹھانے کے وجہ ہے سجدے میں جا کے دعا کرتا ہوں یہ عمل کرنا زیادہ شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے یہ بات سب یاد رکھیں کہ یہ عمل زیادہ پسندیدہ نہیں ہے اس سے زیادہ بہتر شکل یہ ہے کہ بندہ بیٹھ کر ہاتھ اٹھا کہ اللہ کے سامنے دعا مانگے زیادہ بہتر شکل وہی ہے تو یہ ہمیں فیل ہوتا ہے کہ شاید سجدے میں جا کے مانگنا زیادہ اچھا ہوگا نہیں مسئلہ کی روح سے علب سے سجدہ کر کے سجدے میں مانگنا اس سے زیادہ بیٹھ کر ہاتھ اٹھا کے اللہ کے سامنے مانگا جائے اس لئے اس طریقے کا زیادہ اتمام کریں اور یہ خالی سجدہ کرنا اور پھر اس میں دعائیں مانگتے رہنا اس طریقے کو اختیار نہ کریں تو زیادہ بہتر ہے مسئلہ یہی ہے اور اسی کے اوپر علامہ کا فتوہ بھی موجود ہے